گزرے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلب کار ہوا بادشاہ نے جب اس سے اس کی قابلیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے سیاست کا مطلب عربی میں ہے کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا معاملہ فہم بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی لمبی کتار تھی لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا رکھوالہ فوت ہو چکا تھا چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رکھوالہ بنا لیا کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزید گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ نے وہ گھوڑا بہت ہی مہنگا خریدا تھا چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو کہیں دور جنگل میں گھوڑے صدھانے اور صدھا کر انہیں فروخت کرنے کا کاروبار کیا کرتا تھا وہ شخص جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے مجھے یہ گھوڑا خالص اور نسلی کہہ کر بیجا تھا لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا بڑا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استفل کے رکھوالے کو بلا کر دریافت کیا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس شخص نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے گھر کے گائیوں کی طرح گھاس کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فہم و فراست سے خاصا متاثر ہوا اور اس کے گھر میں اناج گھی گھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا آلہ گوش بطور اینام بھیجوا دیا اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بیگم کے محل میں بھی تائینات کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے مساہب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس کے اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن وہ شہزادی یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے یہ سنکر بادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوشوں گزار کیا بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مان لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گئی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلق قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی بادشاہ نے اپنے مساہب سے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے اس شخص نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور بادشاہ اس طرح نہیں کیا کرتے بادشاہ اپنے مساہب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا آناج اور بھیڑ بکرییں بطور انام اس مساہب کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں تائینات کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اسی مساہب سے اپنے بارے میں بھی رائے دریافت کی مساہب نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہ ہوں جیسا ہے جس سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جان کی امان کا وعدہ تو وہ پہلے ہی دے چکا تھا چنانچہ وہ اس کتھی کو بھی سنجھانے کے لیے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتا چلے کہ ماجرہ کیا ہے اس کی والدی نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک جرواہے کے بیٹے ہو بادشاہ نے مساہب کو بلائیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں مساہب نے اس کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انام اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن تم جب بھی کسی کو انام اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں انعیت کرتے ہو یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چروائے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے موسیقی